شہباز شریف کو پھر سے پارٹی صدر چننے کی تقریب اچانک مشاعری کی شگر اختیار کر گئی سننے والوں نے چھوٹے شہباز کی زبان سے نصار کی باتیں سنی اور سمجھنے والوں کو دو شیروں میں پوری نظم کا جواب بھی مل گیا شہباز شریف صاحب نے بڑے اچھے شیر سنائے آپ کو پھر خواجہ سعید رفیق سے رہا نہیں گیا انہوں نے جوابی شیر سنائے آپ کو مجھے بھی ایک شیر یاد آ گیا ہے عدالتی عظمہ کے فیصلے پر وزارتی عظمہ چھوڑنے والے نواز شریف کو دو بارہ پارٹی صدر چننے کے لیے مسلم لیگ نون کا جنرل کانسل اجلاس اچانک مشاعرے میں تبدیل ہو گیا آغاز شوٹے میاں صاحب نے ہی کیا شیر و شائری جن کی تقریروں کا ہمیشہ سے حصہ رہی ہے اندھیرہ کتنا گہرہ ہو شہر کی راہ میں حائل کبھی بھی ہو نہیں سکتا سویرہ ہو کے رہتا ہے سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکھتا مسافر ٹوٹ جاتے ہیں پینما سے اکامہ تک کے ہنگامے میں بڑے نواز شریف سے ان کے مشیروں کا شکوہ جو ادھے نصار ہی کرتے رہے چھوٹے میاں صاحب کی زبان پر یہ شکایت بڑے میاں صاحب کے دو بارہ پارٹی صدر بننے کے بعد آئی شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف گاڑیوں اور عہدوں کے لالچی مشیروں سے بچیں اس کے بعد تقریر کی باری خاجہ ساد رفیقی آئی تو انہوں نے نصر سے زیادہ نظم کا انتخاب کیا شیر سن کے لگا کہ وہ شہباز شریف کے شکوے کا جواب دے رہے ہوں اے کعبہ دلہ مابد جا تجھے زخمی چھوڑ کے جاؤں کہا میرے جیتے جی میرے جیتے جی ان شہروں پر ان کھیتوں پر ان نہروں پر آسیب کی زردی چھائے کیوں تیرے نین کول مرجھائے کیوں مسلم لگ نون کے نو منتخب صدر میاں نواز شریف جینرل کانسل کے لگی ارکان سے خطاب کرنے آئے تو شروع ہی شیر سے کیا شیر کا انتخاب ایسا تھا کہ کسی کے لیے کچھ کہنے کو باقی نہیں بچا دل بغز و حسد سے رنجور نہ کر یہ نور خدا ہے اسے بے نور نہ کر نہ اہل و کمینے نہ اہل و کمینے کی خوشامت سے اگر جنت بھی ملے تجھ کو تو منظور نہ کر ایک ہی سٹیج پر تین تقاریر ہوئیں اور تینوں مقررین نے کھل کر شیر و شائری کا استعمال کیا مزے کی بات یہ ہے کہ اس بار نہ کوئی مائک ٹوٹا نہ ہی ڈائس کیرا لیکن شیروں کے انتخاب نے کسے رسوا کیا اور کسے دات نصیب ہوئی یہ فیصلہ سننے والوں پر چھوڑ دینا بہتر ہے موسیقی